پنجاب ترین گروپ مانس اسمان بزدار کی مطالبے پر کائیں زیرالہ پنجاب کے خلاف تحفظات کے طویل فہرست پیش کر دی حکومتی ٹیم نے وزیراعظم سے ملاقات کروانے کی بھی پیشکش کر دی حکومتی مذاکراتی ٹیم کا ترین گروپ سے جلد دوبارہ ٹیلی فونک رابطہ ہونے کا امکان ترین گروپ کی حکومتی شخصیات سے ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیراعظم کے خلاف متحدہ اوپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کا معاملہ اوپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے سر جھوڑ لیے حکومت کی حکمت عملی کے توڑ کے لیے پلان اے اور پلان بی تیار پلان بی کے تحت حکومتی اتحادی جماعتیں وزیراعظم کے خلاف بوچ کریں گے سہت کارڈ پر عدویات نہ ملنے پر حمزہ شہباز کی حکومت پر کڑی تنفید کہتے ہیں کہ سہت کارڈ کے ذریعے انشورنس کمپنیوں کے جیبیں بری جا رہی ہیں ان پیسوں میں سینکڑوں نئے ہسپیٹل بند سکتے تھے ہمارے دور کے مفت تیسٹوں اور کینسر کی مفت عدویات کو بند کر دیا گیا سہت کارڈ سیاسی ڈراما اور فروڈ ہے عوام کو عربوں کا چونہ لگایا جا رہا ہے حمزہ شہباز کے زیرے صدارت موڈر ٹاؤن میں اجلاس پی ڈی ایم میں کی لاندھ مارچ کی تیاریوں کا جائزہ حمزہ شہباز کی اقلیتی برادری کو بھرپور طریقے سے لاندھ مارچ میں شرکت یقینی بنانے کے ہیڈائے 24 مارچ کو اسلام آباد کی جانب مہنگائی مقاو مارچ شروع ہوگا حکومت ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر ہی ہے مارچ کی قیادت مریم نواز اور حمزہ شہباز کریں گے حکومت تحریکی ادم اعتماد سے راہ فرار اختیار کر ہی ہے حکومت نے ہمارے بینرز اور پارٹی پرچم متاہتنے شروع کر دیئے موجودہ حکومت نے ہر ادارے کا برا حال کر دیا رہنمہ نو لیک اویس لغاری کی میٹ پریس کانفرنٹ کٹ پتلیاں حکومت گرانے کے لیے ایک کٹ ہی ہو گئیں بیروزگاروں کا چولہ وزیراعظم کی اوانی مقبولیت سے خوافزدہ ہے صوبائی وزیر نیا اسلم اقبال کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں کہ بڑے ملکوں کو عمران خان پسند نہیں ایک بار پھر چھانگا مانگا لگایا جا رہا ہے پیسے کے زور پر تحریک ادم اعتماد کامیاب کرانے کی کوشش کی جارہی ہے عمران خان نے وہ کام کر دیئے جو پچاس سال سے کوئی نہیں کر سکا تھا اپوزیشن کی جانب سے تحریک ادم اعتماد لانے کا معاملہ وزیراعظم نے صوبائی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا تمام صوبائی وزراء کو حاصلی یقینی بنانے کی ہدایت وزیراعظم کابینہ ارکان کو اعتماد ملیں گے ترین گروپ کے دو صوبائی وزیر اجمل ٹیمہ اور نمان لنگڑیال کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت رہنما مسلمی قنون راناس ناولا نے ارکان اسمبلی کی حفاظت کا اعلان کر دیا کہتے ہیں حکومت گندہ گردی اور اناثر کی سرپرستی کر رہی ہے پی ٹی آئی معاشر میں ادم برداشت پھیلا رہی ہے اپوزیشن نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی تو موکی کھائے گی کپتان نے کرکٹ مافیا کے خریدوں فیروف کی سیاست دفن کر دی سارا ملک جاگ اٹھا شہر شہر نگر نگر پر امن احتجاج ہو رہا ہے تجمال پنجاب حکومت حسان خاور کی میڈیا سکفت کو اور تمام چور اور ڈاکو وزیراعظم عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے صحتکار موجودہ حکومت کا انقلاب اقدام ہے آج ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین روشد کا عوام اجتماع سکتا موسیقی